السلام علیکم کیسے آپ سب بھائی ہوپ کے سب ٹھک ٹاک ہوں گے تھوڑی سی پہلے آپ لوگوں کو آؤٹفٹ کی تھوڑی شکل دکھا دوں کہ پورا آؤٹفٹ بھی میں آج آپ لوگوں کو دکھانے والی ہوں اور اپنی پوری لک بھی آپ لوگوں کو آج دکھانے والی ہوں نیا سوٹ میں نے نکالا تھا اور نیا سوٹ آپ کی باجی نکالے اور پہنے نہ اور ٹرائے نہ کرے ایسا تو نہیں ہو سکتا چاہے میں پہنے مرجی سوٹ پڑے ہوں بہت سارے لوگ ایسا ہوتے ہیں وہ نیا سوٹ الگ سے رکھ لیتے ہیں اور باقی جو ہے وہ اس کو اوور اینڈ اوور جو ہے وہ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں لیکن میں جو ہے وہ رہ نہیں سکتی جب تک کہ جو سوٹ آیا ہے اس کو نکال کے پہن کے شوخیاں مار کے چیک چک کر کے دیکھنا لوں اور اس کے بعد پھر چاہے رکھ دوں میری امی بھی ایسے ہی کرتی ہیں مطلب وہ نیا سوٹ جب بھی آتا ہے پہلے تو وہ خود کو سمجھاتی ہیں کہ ہائی ٹیلر کے پاس نہیں دینا جیسے ہی سل جائے گا تو پہن لوں گی بہت سارے کپڑے پڑے ہیں پھر ٹیلر کو بھی دیاتی ہیں اس کے بعد جب رکھ لیتی ہیں سنبھال کے لیکن جب بھی کہیں جانا آتا ہے وہ کبھی بھی دوسرا پہنا ہوا سوٹ نہیں پہنتی جو نیا سلواتا ہے وہ بھی پہنتی ہیں اور سیم میری عادت ان کے جیسی ہے کہ جو سوٹ نیا پڑا ہے میرا دل کرتا ہے کوئی فنکشن آجائے کسی کے گھر جانا پڑا ہے نہیں تو دھکے سے میں کہتا ہوں کسی کے چلیں 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 کہ مجھے نیا سوٹ پہننا ہے یہ والا سوٹ بہت خوبصورت ہے آپ لوگوں کو پوری لک دکھا دیتی ہوں اس کے بعد میں آپ لوگوں کو اس کا تھوڑا سا اس کے بارے میں بتانا ہے جو میرے پاس آئی شیڈو پیلٹ ہے یہ تو میں اپنی خوشی سے بتانے لگی ہوں لیکن اصل میں میں نے آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے کہ آپ ڈیفرنڈ بہت ساری چیزیں میک اپ کی مت خریدیں جیسے ہائی لائٹر ہے برانزر ہے اور اس طرح کی چیزیں آپ ایک ہی پیلٹ سے ایک ہی شیڈ سے آپ ڈیفرنڈ چیزیں کر سکتے ہیں اپنی پیسے کو بچائیں جہاں تک ہو سکے کیونکہ اب مجھے پتا چلا ہے کہ کر کے کھانے بڑی ہوگی سیریسلی پہلے نہیں پتا ہوتا تھا جب ماں باپ کا پیسہ ہوتا تھا اور ہم چیزیں لے لیتے تھے لیکن اب واقعی ہی فیل ہوتا ہے یا پھر یہ ہے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب جو نارمل میڈل کلاس فیملیز ہیں ان کے لئے بہت مشکل ہو گیا ہے سروائیو کرنا اور اپنی خواہشات کو بہت ہاتھ تک پورا کرنا کسی ہاتھ تک تو پورا کر سکتے ہیں بٹ میرا خیال ہے کہ ہمیں دوسروں کی بھی ہیلپ کرنی چاہیے اچھا اتنی سی چیزیں آپ لوگوں کو لینے پڑیں گی اور بس آپ کا کام ہو جائے گا اسی میں آپ کا آٹھ دس ہزار میرا خیال ہے لگ جائے گا لیکن ہوفولی کہ یہ تھوڑا سا کم پرائس میں لگے اور بوکھوں کی طرح میں نے اپنے ہاتھ میں ساری چیزیں پکڑ لی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ یہ اتنی زیادہ چیزیں نہیں ہیں صرف تھوڑی سی چیزیں ہیں آپ جن کو بائی کر سکتے ہیں بیسک میک اپ کے لئے کیونکہ ہم لوگوں کوئی پروفیشنل تو ہوتے نہیں ہیں جتے بھی ہم یوٹیوب پر ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہ لوگ پروفیشنل ہوتے ہیں ان کا کام بھی ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ دھیر سارا میک اپ آپ لوگ خریدیں اور اتنے خوبصورت وینٹی دیکھ دیکھ کے ہم لوگوں کا دماغ خراب جائے تو بہتر ہے کہ تھوڑی چیزیں لیں اور اچھی چیزیں لیں سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فاؤنڈیشن لیکن اس سے پہلے ایک چیز ویسے ضروری ہے آپ اس کو خریدیں جو کہ پرائیمر ٹھیک ہے پرائیمر آپ کی سکن کو پریپ کرتا ہے آپ کی فاؤنڈیشن کو سیٹ کرنے کے لئے یہ میں نے کوئی اور چیز اٹھا لی ہے پرائیمر نہیں ہے ابھی یہ پرائیمر ہے اور لاریل پیرس کا میرے پاس پرائیمر ہے لیکن اس کی پرائیمر زیادہ ہے ٹونٹی فائیمر ہنڈڈ کا ہے آپ نے ٹونٹی فائیمر ہنڈڈ کا نہیں لینا کیونکہ بیسک ہم لوگ ابھی نیکپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہم اس روز کا لے لیں ٹری ہنڈڈ فور ہنڈڈ کی اس رینج میں کوئی اور کمپنی ہے ان کا لے لیں تو میں پاس یہ ہے اور یہ میں اس کو یوز کرتی ہوں جس سے بیس بہت اچھی بن جاتی ہے دوسرے نمبر پر بیس بیس جو ہے میں پاس میبلین کی اور سپر سٹے ہے اور اس کی پرائیس ٹونٹی سیون نائن نائن روپیز لکھی ہوئی ہے اور یہ عادی سے بھی عادی رہ گئی ہے لیکن کیونکہ اس کی پیکنج ایسی ایسے لگ رہا ہے کہ فل ہے بٹ یہ میں نے دوسری پیکنج شروع کی ہے پہلی قتم کر دی ہے اور کونسی ہے یہ بھی بتا دیتی ہوں فل کوریج فاؤنڈیشن ہے اور اس کا کلاسک آئیوری اس کا جو کلر ہے ٹھیک ہے شیڈ ہے ابھی مجھے یہ کہنا نہیں آتا کہ ان دی شیڈ آف دیس ان دیس بٹ میں آپ کو سمپلی بتا رہی ہوں اور ہم نے فاؤنڈیشن لگا لی اور پرائیمر لگا لیا اس کے بعد ویسے میں پاس یہ تھک فاؤنڈیشن بھی ہے جے ڈاٹ کی بٹ آپ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں ویسے میبلین کو اور اس کو مکس کرتی ہوں کیونکہ میبلین کا جو شیڈ ہے وہ میرے پرانے کلر کے ساتھ میچ کرتا تھا اور یہ جو ہے وہ وائٹ کلر کے لیے ہے تو دونوں کو مکس کر لیتی ہوں تو اب بنا لیتی ہوں جب آپ کا کلر سردیوں میں فیر ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح کی جگار لگانے جو کہ میں لگاتی ہوں اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے آئی برو فیلنگ آئی برو فیلنگ کے لیے میں دو چیزیں یوز کرتی ہوں پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ پینسل کا اتنا زیادہ ٹرینڈ نہیں رہا پینسل کو اور جو آئی لائنر ہوتے ہیں ان کو مکس کر کے جب ہم آئی برو کی شیپ بناتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے ہیئرزی ہوتے ہیں جو کہ آپ کے نیچرل لگتے ہیں اگر صرف پاوڈری پاوڈری پینسل لگا دیں گے تو اتنا زیادہ اچھا ایفیکٹ نہیں آئے گا تو یہ میں پاس ریواج یوکے کا ٹو سیونٹی ٹو ایٹی کا یہ ہے اور یہ بھی وان ٹو انٹی کی وان ٹرٹی کی اتنے کی پینسل ہے اور یہ میبلین کا میرے پاس مسکارہ ہے اور جتنے بھی مسکارے ہیں ان میں سے مجھے یہ پسند ہے کیا کرنا ہے پاوڈر تھوڑا سا لگا کے آپ لوگوں نے آئی لیشز کو پھر مسکارہ لگانا ہے بہت زیادہ اچھا اس کا اچھا ریزلٹ مجھے ملا ہے اور یہ ہے اس طرح سے دیکھ لیں مثلا یہ یلو کلر کا اس کو میں تو یوں ہی کہہ دیتی ہوتی ہوں اور یہ سیون ہنڈرڈ کا سیل میں تھا اور ویسے میرا خیال ہے تھاؤزن کی رینج میں اس طرح سے ہے اور اچھے مسکارے آج کل تھاؤزن فیفٹین ہنڈرڈ اس طرح کے مل رہے ہیں اور یہ میرے پاس ہے بلش آن ٹوینٹ کہہ لیں بلش آن کہہ لیں جس طرح بھی اس کو ہم یوز کریں گے یہ بہترین ہے اور یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے بلش کرش کا میرے پاس یہ ہے اور اس کا نمبر جو ہے وہ زیرو فائیب آبسیشن ٹھیک ہے زیرو فائیب آبسیشن اور اس کا کلر دیکھ لیں کتنا زبردست اس کا کلر ہے اور اس کو ابھی میں لگاؤں گی چیکس پہ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں اوئی میں نے کچھ زیادہ ہی لگا دیا لیکن اس کو ہم کم بھی کر لیں گے بہت خوبصورت یہ کلر ہے اگر آپ لوگوں کو بلش آن پسند ہے لگانا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پنکی پنکی سی اور ماربل سے کلر کی یہ لگیں تو آپ بلش آن لگا سکتے ہیں اور اتنا زیادہ یہ پیگمنٹیڈ ہے اتنا زیادہ یہ خوبصورت ہے لیکن لک دیکھ لیں کہ چینج ہو گئی ہے اگر میں اس کو تھوڑا سا اسی طرح سے بلینڈ کرتی جاؤں گی کرتی جاؤں گی تو یہ بالکل سیٹ ہو جائے گا یہاں بھی تھوڑا سا لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے اور کتی خوبصورت میری لوگ کا آگئی ہے یہاں پہ تو لگیا ہے یہ ساری چیزیں ہیں اگر آپ ان کو خریدیں گے تو آپ کا میک اپ انف ہو جائے گا ہائی لائٹر کیوں نہیں لیا اور باقی چیزیں کیوں نہیں لیا جو کہ آپ کے پاس آئی شیڈو پیلٹ ہوتا ہے اس میں وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ میرے پاس کچھ ایکسٹرائی آئی شیڈو پیلٹ ہے جو کہ میرے موں سے بھی ڈبل بڑا ہے حالانکہ مجھے یہی شکایت ہے کہ میرے موں تو بڑی کوئی چیز نہیں ہے بات مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے موں سے کافی بڑا ہے دو تین موں میرے جڑ جائیں گے تو یہ بن جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں میک اپ یہ ہے ریولیشن میک اپ ریولیشن کا اور یہ میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے شاید بتایا تھا کہ یہ مجھے گفٹ ملا تھا ورنہ اتنا زیادہ مجھے لگتا ہے کہ میرے میک اپ میں کرتی بھی نہیں ہوں اور مجھے لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور افورڈیبل بھی شاید نہ ہو بات یہ دیکھیں اس میں کیا کچھ نہیں ہے اور اس میں کتے کلر ہیں 196 کلر ہیں مجھے لگتا ہے میری دو نسلیں بھی اس کو لگائیں گی تو ختم نہیں ہوگا لیکن اگر یہ الگ سے ہو سکتا الگ الگ تو اس میں بہت سارے شیئرڈ ایسے ہیں جو ایک جیسے ملتے جلتے ہیں یہ لائٹ کلرز ہیں اس کا میں سویچ آپ کو کسی ایک کا کر کے دکھا دیتی ہوں یہ میرے آئیس پہ ہی لگاتے ہیں یہ تو میں نے ہلکا سا کلر پک کر لیا وہی نظر بھی نہیں آرہا کوئی اور کلر پک کرتی ہوں جو کہ تھوڑا ڈاک ہو اور آپ کو اپنے بیک ہینڈ پہ میں دکھا دیتی ہوں اب اس کو کپی کی طرح سے کرنا پڑے گا یہ دیکھیں یہ ایز ای براؤنر یوز ہو سکتا ہے اس میں اور کلر ہیں ایز ای ہائی لائٹر یوز ہو سکتے ہیں اس کو آپ لپسٹک کو براؤن کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور بہت کچھ اور اتنا خوبصورت دکھنے میں لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے پانچ چے سال میک اپ خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اتنا میک اپ میں پاس جمع ہے آپ لوگوں نے اب کیا کرنا ہے یہ اس کو میں اگر نہ بلینڈ کرتی ہوں تو یہ بلینڈ بھی ہو جائے گا کیونکہ یہ میں نے پرودکٹ بہت زیادہ لے لی تھی اس وجہ سے لیکن یہ ہے کہ یہ بلینڈ بہت اچھے سے ہو جاتا ہے ابھی میں نے ہاتھ پہ کچھ نہیں لگایا فاؤنڈیشن کے اوپر لگاؤں گی تو بہت اچھا یہ ریزل دے گا اپنا بہت سارا خیال لکھنا ایسے لگ رہا ہے میرے ہاتھ پہ چوٹ لگی ہوئی ہے ڈرونا سا لگ رہا ہے اچھا کوئی بات نہیں اس کو دھو لیتے ہیں اپنا بہت سارا خیال لکھنا ہے اور دعاوں میں تو یاد رکھنا ہے جب کوئی نماز پڑھتے ہیں اور ویسے دعائیں کرتے ہیں بہت میں اپنے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتی ہوں آپ نے میرے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اور مجھے کرنا ہے جوائن بکوز ایسی ویڈیوز اور جس میں یعنی ایک بہت پروفیشنل ویڈیوز بہت اچھی اور خوبصورت اور جو میرا ایکسپیرینس ہے اتنا پروڈکٹ لے لے کے میں نے پیسے ضائع کیے ہیں ان کے بارے میں اور جو آپ لوگ کو کچھ کرنا چاہیے یعنی کیانا چاہیے اس کے بارے میں فل گائیڈنس ہے اور اس میں یعنی میں کرتی کہ صرف آپ لوگ گرامیڈیز لگاتے جائیں اور آپ کی جو کلر ہے وہ تزدہ فیر نہ ہو پھر آپ پریشان ہو جائیں ساری چیزیں سیف زون میں رہ کے یعنی کہ بہت زیادہ آپ لوگوں کو نقصان دیں لیکن آپ لوگ کو لگانی پڑیں گی آج کل کے دور میں بہت کچھ ہمیں ایسا کرنا پڑتا ہے جو کہ ہمیں اس کے ریزلٹ ملتے ہیں اور ہم بہت اچھے سے کانفیڈنس کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں تو آپ نے اپنا اب خیال رکھنا ہے اور ویڈیو کو اگر تو لائک کرنا ہے تو کر دیجئے سردی میں میں نے یہ کوئی بہت موٹا سوٹ نہیں ہے کارٹن کا سوٹ پہنا ہے یہ سمال سائز ہے لیکن مجھے اس کو آلٹر کرانا پڑے گا یہ مجھے کافی زیادہ کھولا ہے اور یہ بین سید کا سوٹ ہے اور اس کی پرائز ہے 4500 اور میرا خیال ہے کہ یہ دلیوری کے ساتھ